پہلے ہر انتہا کے بعد نامِ نبی پلند ہے اسمِ خدا کے ساتھ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتلِ حسین تو اصل میں مرگے مزید ہے اسلام زندہ ہو گیا بس کر بنا کے قابلِ احترام گاؤں بہنوں قابلِ احترام بزرگوں قابلِ احترام حق کی آواز اٹھانے والوں السلام علیکم درحقیقت آج کا دن سب سے اہم ترین دن ہے اور اس کو یومِ آشورہ کے طرز کا دن کہا جا سکتا ہے یہاں آنے کی بنیادی وجہ ان تمام لوگوں کو ان تمام اہلِ زمیر کو ان تمام غیرت والوں کو اس مقدمے کو پیش کرنا ہے جس کو پیش کرنے کا اب صحیح ترین وقت شروع ہوا ہے دنیا کو صرف یہ بتانا ہے کہ مقدمہ کیا ہے بھائی نہ یہ پادشاہت کا مقدمہ ہے نہ یہ حکومتوں کا مقدمہ ہے نہ یہ کسی کی تیزیر اور تظلیل کا مقدمہ ہے یہ مقدمہ تو انسانی غیرت کا مقدمہ ہے آؤ تمام مذہب والوں جاؤ اور اپنی کتابوں میں پڑھو حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے انبیاء آئے جتنی ان کی ذریعتیں تھیں آپ کی کتابوں میں اس کی تعظیم موجود ہے اور اس کی سب سے بڑی تلیل یہ ہے کہ جب جب اہلِ ایمان اور غیرت والوں نے جنت الوقی کے مقدمے کو پیش کیا تو ایک سوال کا جواب اس آلِ سعود نے یونائیڈ نیشن میں بھی دیا اور جہاں جہاں بھی اس آواز کو گلند کیا گیا یہ دیا کہ اسلام میں قبروں کی کنجائش ہی نہیں تو اصل حقیقی مقدمہ تو ہم آج پیش کرنے آئے ہیں اگر اسلام میں قبروں کی کنجائش نہیں تو آپ بتائیں حضرت آدم کی قبر کیا کر رہی ہے حضرت یوسف اور حضرت نو کی قبر کیا کر رہی ہے اگر اسلام کے اندر قبریں نہ ہوتیں اور ان پر کھڑے مزارات نہ ہوتیں تو جاؤ وادی سلام میں جا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حاضریہ دی جس کی اثار قدیمہ کے لوگ یہ ماہرین داقیت کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ کوئی مزار پانچ ہزار سال پرانا ہے کوئی مزار چھ ہزار سال پرانا ہے تو اگر یہ مزار ناجائز ہوتے تو سرکار دعالم اس کے ندام کا حکم دیتے یہ تو تمہارا اسلام ہے جو ناجانے کہاں سے آ گیا دنیا میں دو دسم کے اسلام وجود میں آ چکے ہیں ایک محمد مصطفیٰ کا اسلام جو چودہ سو سال قبل آیا ایک آل سرود کا اسلام جو عبدالوحاب نجدی لیا اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مزار کو جو انبیاء کے اس وقت موجود تھے گرانے کا حکم نہیں دیا تو تم کون ہوتے ہو ان مزارات کو گرانے کا حکم دینے والے یا پھر وجہ کوئی اور ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک سو گیارہ ہجری سے لے کر اب تک ایک سو گیارہ مردبہ تمام مزارات کو گرانے گیا ایک نسل یہاں پر دنیا میں اگر حسینیت اور حسینیت کے چانے والوں کی چلی تو دوسری طرف یزید اور اس کے اولاد کی بھی نسل چلی اٹھارہ سو ایک کے اندر عبدالوہاب نجدی نے پہلا حملہ کیا کربلہ مولا پہ نجف اشرف اور کربلہ مولا کو مصمار کر دیا انیس سو چھبیس میں اس کی ہی نسل نے جب حجاز کی بات لڑت ہمالی تو سب سے پہلا نشانہ جنت المولا اور اس کے بعد جنت البقی کو بنایا اے انسانیت کے عظیم مقدمیں پیش کرنے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے مذہب میں تو قبروں کی اتنی حرمت ہے اور جب یہ آل رسول کی قبروں کو منہ انعدام کرتے ہیں تو تم صرف اس کو حکومتوں کی جنگ قرار نہ دو یہ ہر اس شخص کی جنگ بن گئی جس کے دل میں انسانیت ہے یہ ہر اس شخص کی جنگ ہے جس کے دل میں غیرت ہے یہ ہر اس شخص کی جنگ ہے جس نے اپنی ماں کا پاک دودھ پی کے پیدا ہوا ہے اور تم پر اللہ کی لعنم یہ ہے آل سعود کہ اب تک تمہارے ساتھ بادشاہ اور ان کے ستہ ون بیٹے مرے اگر میں اور اہل ایمان والے حجاز کے مقام پر حج کرتے ہوئے یا دوران تواف مارے جائیں یا مر جائیں تو ہماری پہلی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری لاشوں کو جنت الفقی کے اندر تفن کیا جائے تمہارے ساتھ بادشاہ مرے ان کے ستانوے اولادیں مری لیکن یہ اللہ وائد و شاہد ہے کہ حجاز کی سرزمین نے تمہارے ساتھ با ساتھوں بادشاہوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں ہمارا مقدمہ زمین کا مقدمہ ہے ہمارا مقدمہ خون کی پاکستگی کا مقدمہ ہے یہ مقدمہ کسی شیعہ سنی کا ہے ہی نہیں یہ تو صرف اہل زمین کا مقدمہ ہے تم اپنے پرچم پہ دیکھاؤ اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس یہی تو ہماری جیت کا اعلان ہے تم کہتے ہو مر گیا لیکن پرچم پہ لکھا ہے اللہ ایک محمد اللہ کے رسول ہے ضمیر کی آواز کہتی ہے ضمیر کی آواز پھکرتی ہے اے ایمان والوں میں تمہیں آج اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میری ریسرچ نے بتایا 111 ہجری سے لے کر اور آخری حملے تک جو شام میں سیدہ زینب صلی اللہ علیہ پہ کیا گیا میں آپ کو یہ پورے وصوق سے بتاتا ہوں کسی غیر مسلم اس حملے میں ملوث تھا ہی نہیں اب تک جتنے حملے کیے وہ کلمہ گو مسلمان نکلے دنیا میں اسلام آج کیوں متاثر ہے کیوں اسلام کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تمام لوگ کہتے ہیں دیگر مذہب کہتے ہیں کرشنیریڈی کہتی ہے ہندو کہتے ہیں سکھ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے محمد اور اس کی ویملی کا اعترام نہ کر سکے وہ کس قرآن کے مسلمان ہیں تو پھر اس پر بھی ہمارے دن سے آواز نکلتی ہے اور یہ آواز مہلے زمیر کی آواز ہوتی ہے کہ کرتا تھا جس کا باپ بھی خود اس کا اعترام میری بی بی کے اعترام میں محمد مصطفہ نہیں رسالت نہیں تمام انبیاء کے سردار کھڑے ہوا کرتے تھے کرتا تھا جس کا باپ بھی خود اس کا اعترام اور باپ بھی وہ جس پہ نبوت ہوئی تمام ایک قوم جاننا چاہتی ہے کہ تم اور تمہاری پالیوی تکفیریت نے نہ آج تک کسی شراب خانے پہ حملہ کیا نہ کسی جوہ خانے پہ حملہ کیا تمہاری شریعت بطاروں کے کیا ہے عبدالوہام نجدی کی شریعت بطاروں فتنے کی سرکار نے کہا تھا نجد سے فتنہ نکلے گا مسلمانوں یاد رکھنا نجد کا نیا نام ریاض ہے نہ شراب خانوں پہ حملہ کیا نہ جوہ خانوں پہ حملہ کیا نہ بطھ خانوں پہ حملہ کیا نہ وہاں شیقیٹوں پہ حملہ کیا تمہارا جب وار چلا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہرات پہ چلا اب تمہاری نسل کو جاننے کے لیے کہ تم ہو کون تو چلتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار نے تم جیسے لوگوں کی کیا نشانی تھی ہے ایک بار میرے مولا علی آئے وہاں پہ مختلف لوگ جمع تھے سرکار سے پوچھا ہم کیسے جانے کے ہمارے بچوں میں حلالی قوم ہے کون ہے اور قلد الحرام کون ہے سرکار مسکرائے سرکار مسکرائے آل سعود تمہیں بتا رہا ہوتا کہ تم اپنی نسل کا تائین کر سکو سرکار مسکرائے مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا یا علی وعلا حقو کا الہ ساہر الولادہ وعلا بوکزو کا الہ خبیث الولادہ یا علی جو تجھ سے پیار اور عقیدت رکھے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ حلال زادہ ہوگا اور جو تجھ سے بوکز رکھے وہ حرام زادہ ہوگا امریکہ میں جتنا انصاف ہے جتنا سچ ہے جو قانون کی پابندی ہے اس کو دیکھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے انصاف اور قانون کی پازداری ہے آو امریکہ کے رہنے والے اہلِ ہیمانوں آو امریکہ کے انسانیت سے پیار کرنے والوں حلال زادوں اور حرام زادوں کے بیچ میں ایک فٹپاس کا فرد آو امریکہ